آج کے اس گیرمنٹ میٹنگ میں ہم یہ بات کریں گے کس مسئلہ میں کیس صفائی کے مسئلہ میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر منڈے ہر ہفتے میں منڈے وہ دن ہے جس دن مطلب سب سٹوڈنٹس کو چلیئے کہ اچھے سے صفائی میں وہ آئے جیسے وہ اپنے نیلز کو صاف کریں اپنے داندو کو صاف کریں اپنے وہ ہر ٹائم مطلب ہر صبح ہر ٹائم وہ نہا کر آئے اپنے بالوں کو صاف کریں جیسے بوئیز وہ اچھی سے اپنے بالوں کو تیر لگا کر اچھے سے بالوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور گرلز وہ اچھے سکاف کو کریں سیش کو پریس کریں یوری فارم کو پریس کریں تاکہ وہ اچھے سٹوڈنٹ دیکھنے چاہیے اور ہمیں یہ چاہیے کہ منڈے کے اس ہفتے میں جو سٹوڈنٹ بیسٹ ہو صفائی میں تاکہ ہمیں اس ہفتے کا اوارڈ دینا چاہیے کس لیے صفائی کے لیے تاکہ اس نے صفائی میں بیسٹ کیا اس وجہ سے ہمارے جو باقی بچے ہیں ان میں بھی وہ آ سکتا ہے کہ نہیں اس تو اوارڈ ملا ہمیں بھی ملنا چاہیے اوارڈ کیونکہ اس نے یہ اوارڈ دیتا صفائی کے لیے تاکہ ہمیں ایسے اوارڈ دیں گے سب بچے صفائی کی طرف زیادہ دیاں دیں گے سوچتہ پکوارے کا اور ایک پروگرام ہمیں کرنا ہے ہم نے بہت ساری ایکٹیوٹیز کی اور آج کی جو ایکٹیوٹی ہے that is سٹوڈنٹ میٹی جیسے کیابنٹ میں جیسے پارلیمنٹ میں ہم لوگ ملک کے مسائل کو کیا کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھے تجاویز یا ایک دوسری پہ تنقید بھی کرتے ہیں یہ ہم ہماری سکول میں جو ہینڈ واش پانٹ سے ہمیں ان پہ ایک سوپ رکھنا چاہیے تاکہ ہم کنٹنیویسی سوپ کا یوز کر سکتے ہیں اگر ہم کچھ بھی کام کریں اس کے بعد ہمیں ہینڈ واش کریں چاہیے نہیں چاہیے اور ہماری سکول میں یہ نہیں ہے تو ہمیں یہ رکھنا چاہیے سوپ tranٹنیویسی ہونے چلیں چیز بھیressive 村کی ہماری سکول میں بہت چاہیے ہماری سکول میں چاہے ہمیں ہمیں ہنڈ واش پریں ہمیں ہنڈ واش کانٹنیویس کاریں ہمیں ہنڈ واش کر دیں ہم اسے کہیں سے بھی کچھرہ نکلتا ہے اسے ہمیں کسی سمندر میں کسی نالی میں تو نہیں فیکنا چاہیے کسی ڈم جگر ڈالنا چاہیے جہاں سے ہماری ساروننگ خراب نہ ہو جہاں سے ہمیں بیماریاں نہ فہلے اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سکول کو ساف رکھیں گے ہم نے سکول کو تو ساف رکھیا لیکن ہم وہ کچھرہ باد میں باہر ڈالیں گے باہر ڈالنے سے کیا ہو گئے کہ ہمارے جو باقی لوگ ہیں وہ بھی بیمار پڑھیں گے اس کچھرے کی وجہ سے اس سے بیماریاں فیلتی ہے اس لئے ہمیں وہ ایسے بھی تو نہیں فیکنا چاہیے اسے کسی ڈم جگل ہمیں اپنی کلاس تک نہیں رکھنا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا ہے ہمیں دوسروں کو بھی سمجھانا ہے کہ ہمیں صفائی رکھنی چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور جو صفائی ہیں وہ نصف ایمان ہوتی ہے تو ہمیں اسے بولنا چاہیے اسے نہیں کرنا ہے دسٹ بین ہے تو دسٹ بین کا یوز کرو ہمیں امینے استاد کو بولنا چاہیے کہ ہمیں ایک اہم سے ایک میٹنگ کریں اس میں آپ بولیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں سفاری کی مطلب پہلے ہمیں ایک گروپ بنانا چاہیے جس میں ہم ملتب دینڈن سٹوڈنس رکھیں گے جس میں ملتب ایمپلیمیٹ کرے گا اس سے ہمارے جو بھی کچھ رکھیں گے وہ سرونڈنگ ساف رہیں گے اپنے ملک کو کیسے ساف رکھیں گے یا کوئی بھی مسئلہ ہو خالی صفائی کے ریلیٹڈ پارلیمنٹ میں ڈسکشنز نہیں ہوتے کیابنٹ میں خالی وہ ڈسکشنز نہیں ہوتے بلکہ آپ لوگ مان لیجئے کہ آپ لوگ کیابنٹ منسٹرز ہو آپ لوگ ممبر اپ پارلیمنٹس ہو آپ ایم ایل ایز ہو اور آپ لوگ ان کو ڈسکس کیا کرنا ہے آپ لوگ ان کو ڈسکس کرنا ہے کہ ہم اپنے مانا رہے ہیں اس نے ہم نے بہت ساری ایکٹیوٹیز کیے اور اب جب ہم جس اپنے گاروں کو ساف رکھیں اور جو کشہ ہوتا ہے وہ ہم باہر فیگتے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہے ہمیں اپنی سکولز کو ساف رکھنا چاہے اپنی سرونڈنگز کو ساف رکھنا چاہے ہم جیسا جینگ فرجہ دکھاتے پھر جو ہم اس کے پیکٹس ہوتے ہیں وہ ہم ڈسٹ بیل میں نہیں ڈالتے ہیں ہمیں ڈسٹ بیل میں ڈالنا چاہے اور جو سٹوڈن نہیں ڈالے گا اس کو فائن دینا پڑے گا اس لیے جو ہمارا سرونڈنگ سے ہمارا سکول ہے وہ بہت ساف رہے گا ہمیں ڈالنا چاہے اپنی کلاسروم کو ساف رکھیں گے اور دوسروں کو بھی بھول سکتے ہیں کہ کلاسروم تو باہر بھی آپ ساف کر سکتے ہیں اس سکول کو کیسے ساف رکھ سکتے ہیں کونسی ایکٹیوٹیز ہم لوگ سچتہ پکوڑا میں جو اس وقت ایک کمپین چل رہی ہے ہر کسی سکول میں سچتہ پکوڑا دیگ مانا رہے ہیں ہمیں اس کے متعلق ہمیں یہ کرنا چاہے کہ ہمیں بس اپنے آس پاس ساف رہے ہیں ہمیں اپنے سکول کو بھی ساف رہے ہیں جا کہ کچھ بھی کھائے جائے جیسے کہ ہم جا در جین فٹ کھاتے ہیں تو ہم ان کے جو پاکٹس ہوتے ہیں ہمیں ریشت بین پہیں گے جائے ہمارا جو ماحول ہے وہ ساف رہے اور ہمارا سکول بھی ساف رہے ہیں ہم کچھ بھی ہمارے پاس شاپ نلس ہوتے ہیں ہمیں آس اپنے آس پاس بھی رہنا چاہیے ہمارے سٹوڈنٹس نے بہت ہی اچھی اچھی سیجیشنز دے دی تو کسی نے ڈیسٹ وینز کی بات کی کسی نے یہاں پہ ہینڈ واش کی بات کی کسی نے ایوارڈز کی بات کی تو ہر کسی بچے نے بہت ہی اچھی اچھی باتیں یہاں پہ شیئر کی اور اچھی سیجیشنز یہاں پہ ہم اپنے سکول کی جو سچتہ ہے وہ ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں کلین یا ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک سالیڈ ڈسکشن ہوا تو میں سبھی سٹوڈنٹس کو اس بارے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے چھوٹے ہونے کے باوجود بھی آپ کیبنک ملسٹرز کی طرح یہاں پہ آپ لوگوں نے چیزوں کو ڈسکس کیا کہ ہم کیسے اپنے سکول کی صفائی کو صاف صفائی کو امپروو کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب کو کلائر موسیقی موسیقی ایک دیا باتی ہزاروں روشنی گھل گھل جائے ہوا میں چاشنی حیث